آج یہاں آپ کو یہ بھی سمجھنا چاہئے کہ ہمارے دیش کی وپکشی پارٹیوں میں اور بی جے پی کی سوچ میں کیا انتر ہے راشپتی پد کے لیے وپکش اور بی جے پی دونوں کو اپنا اپنا امیدوار چننا تھا اور اس دوران بی جے پی نے ایک ایسی نیتہ کو اپنا امیدوار بنایا جن کے پاس انبھو بھی ہے وہ سرکار میں بطور منتری کام بھی کر چکی ہیں اور آدی واسی ہیں محلہ ہیں زمین سے جڑی ہوئی ہیں اور آپ کو انہیں دیکھ کر ایسا لگے گا جیسے آپ نے کسی ایک عام ناغرک کو آج آپ دیکھ رہے ہیں آپ کو ایسا لگے گا جیسے آپ ہی کے بیچ میں سے کسی کو راشپتی پد کے لیے چونہ گیا ہے ہماری جو محلہ درشک ہیں اور جو پریوار میں جو لوگ دیکھ رہے ہیں ان تمام لوگوں کو آج ایسا لگے گا جیسے دروپدی مرمو ایسی ہیں جیسے کوئی بھی ان کے پڑوس میں رہنے والی محلہ ہے جیسے انہی کے بیچ میں سے کسی کو راشپتی پد کے لیے چل لیا گیا ہو آپ کو ایسی فیلنگ آئے گی ایسی بھاونہ آئے گی تو یہ ہے بی جے پی کی پسند اب دیکھیں وپکش کی پسند کیا ہے وپکش نے یشونت سنا کے روپ میں ایک ایسے نیتا کو امیدوار بنایا جو صرف ایک ہی بات جانتے ہیں اور وہ ہے موڈی ویرود وہ صرف موڈی ویرود کی راجنیتی کرتے ہیں یعنی وپکشی دلوں کو یشونت سنا میں یہی خوبی سب سے زیادہ پسند آئی کہ وہ موڈی ویرود کی راجنیتی کرتے ہیں اور اس سے آپ سمجھ جائیں گے کہ بی جے پی تو دیش میں پرگتی شیل اور وکاس کی راجنیتی کر رہی ہے لیکن وپکشی دل اور خاص طور پر کانگریس آج بھی خود کو صرف موڈی ویرود تک سیمت کر کے رکھے ہوئے اور یہی ان وپکشی دلوں کی سب سے بڑی سمسیا ہے اگر انہوں نے خود کا ایک روڈ میپ بنایا ہوتا اگر انہوں نے خود کا ایک ایجنڈا بنایا ہوتا خود کی ایک ویوستہ بنائی ہوتی دیش کے سامنے آکے کہتے ہیں کہ اگر ہم ستہ میں آئیں گے تو ہم یہ کریں گے تو شاید آج یہ نریندر موڈی کے سامنے ایک بڑی چنوٹی دے سکتے تھے نریندر موڈی اتنے مضبوط شاید تب نہ ہوتے لیکن ان ساری پارٹیوں نے جو غلطی کی وہ یہ ہے کہ اپنے پورے ایجنڈا کو انہوں نے موڈی ویرود کے آس پاس رکھ دیا اور ان کے پاس صرف ایک ہی مددہ ہے اور وہ ہے موڈی کا ہر بات پر ویرود کرنا اور اپنا کوئی کارکرم ان کے پاس نہیں ہے اگر آپ پچھلے چار پانچ ورشوں میں نظر ڈالیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس دوران دیش میں جتنے بھی بڑے آندولن ہوئے ان میں وپکش اور کانگریس پارٹی کہیں بھی تھی ہی نہیں آپ یاد کیجئے جب ناغرکتہ سنشودن کانون کے خلاف دیش بھر میں آندولن ہوئے تب ہی آندولن ایک خاص ور کے لوگ کر رہے تھے اس میں وپکش کی بھومکہ کہیں نہیں تھی اور کانگریس کے نیتاؤں نے اسے ٹک آور کرنے کی کوشش بھی کی لیکن تب آندولن کاری یہ جانتے تھے کہ اگر وہ کانگریس کے ساتھ یا وپکش کے ساتھ جڑے تو آندولن کی جان نکل جائے گی آندولن کے اوپر سے لوگوں کا وشواس ختم ہو جائے گا اس لئے انہوں نے وپکش کو دور رکھا اس کے بعد جب کرشی کانونوں کے خلاف کسانوں نے آندولن کیا تب کسانوں نے بھی وپکش کے تمام نیتاؤں کو وہاں سے دور رکھا گھسنے بھی نہیں دیا کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اگر وپکش کے نیتا کسان آندولن میں شامل ہو گئے تو اس آندولن کی جو وشواسنیت آ ہے وہ سماپت ہو جائے گی اور یہ آندولن کمزور ہو جائے گا اور جب اگنی پتھ کے خلاف دیش کے یوہ آندولن کر رہے تھے بھی پچھلے ہفتے اس میں بھی وپکش دور دور تک نہیں تھا کیونکہ یہ سارے یوہ جانتے تھے کہ وپکش جیسے ہی اس آندولن میں آئے گا یا ٹیک آور کرنے کی کوشش کرے گا تب اس کی ساری گمبیرتہ چلی جائے گی اور آپ یہ بھی یاد کر لیجئے کہ دو ہزار بارہ میں اور دو ہزار دس سے بارہ کے بیچ میں جو انہ ہزارے کا آندولن ہوا تھا بھرشتہ چار کے خلاف اس میں بھی کوئی پارٹی نہیں تھی یہ الگ بات ہے کہ بعد میں اس سے ایک نئی پارٹی نکل کر آئی عام آدمی پارٹی یعنی آپ کو یہ ایسا لگے گا کہ ہمارے دیش کے لوگوں کے بیچ وپکشی دلوں کی جو وشوسنیتہ ہے وہ بہت کم ہو چکی ہے اور لوگوں کو ایسا لگنے لگا ہے کہ اگر ان کے آندولن میں وپکشی دلوں کے نیتہ آئے تو دیش کی باقی جنتہ اس آندولن پر وشواس نہیں کرے گی اور پھر اس آندولن کو پہلے وپکش کے جو نیتہ ہیں وہ کوئی آندولن شروع کرتے تھے اور جنتہ ان کے پیچھے پیچھے چل کر سرکار کے خلاف آندولن کرتی تھی انیس سو پچھتر میں امرجنسی کے دوران جب دیش میں جی پرکاش نارائن نے ایک آندولن شروع کیا اندرہ گاندھی کے خلاف تو آپ یاد کیجئے کہ جنتہ کیسے ان کے پیچھے آگئی تھی اور جنتہ اس میں شامل ہوتی چلی گئی یعنی پہلے وپکش کے نیتہ آندولن کو لیڈ کرتے تھے اور ایک وچار دھارہ کے ساتھ آتے تھے اور دیش کی جنتہ ان کے پیچھے پیچھے چلتی تھی اور یہ ستھی اب بالکل بدل چکی ہے اب دیش کی جنتہ سارے آندولن کر رہی ہے اور وپکشی دل کے نیتہ اس میں گھسنے کی بھی کشش کرتے ہیں تو جنتہ انہیں گھسنے نہیں دیتی یہاں آپ سے ایک اور بات کہنا چاہتے ہیں وہ یہ کہ بی جے پی نے دروپدی مرمو کو اپنا راشپتی پد کا امیدوار بنا کر کانگریس ادھیکش سونیا گاندی کو بھی بڑی مشکل میں ڈال دیا ہے کیونکہ جب سونیا گاندی خود ایک محلہ ہوتے ہوئے دروپدی مرمو جو کی ایک آدی واسی محلہ ہے جب سونیا گاندی ایک آدی واسی محلہ کو راشپتی بننے سے روکیں گی اور ان کے خلاف وپکش کے امیدوار کو اتاریں گی وہ بھی یشون سنہ جیسی وقتی کو تو اس سے لوگوں کے بیچ میں کافی غلط سندیش جائے گا نقصان ایک بار پھر سے کانگریس کا ہی ہوگا آزادی کے بعد سے بی جے پی نے اس دیش کو دو راشپتی دیے ہیں اور دروپدی مرمو کے روپ میں اب وہ دیش کو تیسرا راشپتی دینے والی ہے اور جب آپ ان تینوں نیتاؤں کے بارے میں پڑھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ بی جے پی نے جو پہلا راشپتی دیا وہ تھے ڈاکٹر اے پی جے عبدالکلام جو ایک مسلم تھے اور جب انڈیے کی سرکار تھی اٹل بیہاری واجپی کے نیترتو میں تب انہوں نے یہ کام کیا تھا اے پی جے عبدالکلام ایک پروگریسیو مسلم تھے اور ایک بہت بڑے ویگیانک تھے اس کے بعد بی جے پی نے رامنات کوویند کو راشپتی بنایا جو ایک دلت ہیں اور اب دروپدی مرمو کو بنا رہے ہیں جو ایک آدی واسی محلہ ہے یعنی بی جے پی نے راشپتی پد کے لیے نیتاؤں کا چناؤ کرتے سمیں جسے وپک شاید ابھی بھی سمجھ نہیں پا رہا ہے راشپتی کا پد کتنا بڑا اور مہتپون ہوتا ہے اسے ایک اور ادھارن سے سمجھ سکتے ہیں آج 22 جون ہے آج سے 3 دن بعد 25 جون 1975 کی آدھی رات کو تدکالین پردھان منتری اندرہ گاندھی نے اس سمیں کے راشپتی فقر الدین علی احمد سے امرجنسی کے ادھیا دیش پر دستخط کروا لیے تھے اگر اس دن فقر الدین علی احمد نے امرجنسی لگانے کا ویرود کیا ہوتا اور امرجنسی کے ادھیا دیش پر ہستاکشر کرنے سے انکار کر دیا ہوتا تو اس سمیں دیش میں امرجنسی لگتی ہی نہیں اس سمیں کے ایک اخبار نے اس گھٹنا کے لیے فقر الدین علی احمد کی آلوچنا کی تھی اور ایک کارٹون پرکاشت کیا تھا جس میں فقر الدین علی احمد کو ایک بات ٹب میں نہاتے ہوئے دکھایا گیا ہے اور وہ نہاتے ہوئے ہی امرجنسی کے ادھیا دیش پر دستخط کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور وہ ساتھ میں کہہ بھی رہے ہیں اگر اس کے علاوہ کوئی اور آرڈیننس بھی ہے تو پھر انہیں کہیے کہ وہ تھوڑا انتظار کر لیں یعنی وہ ایک طریقے کے ربر سٹیم تھے اور اندرا گاندھی جس دستاویز پر چاہے ان سے ہستاکشر کروا سکتی تھی اور انہوں نے کروایا بھی آج جب دیش میں راشپتی چناؤ کی اتنی چرچہ ہو رہی ہے تب ہم آپ کو دیش کے راشپتی بھون سے جڑا ایک بڑا روچک قصہ بتاتے ہیں سری راج گوپالچاری بھارت کے پہلے ایسے نیتا تھے جنہیں ورش 1948 میں یعنی بھارت کی آزادی کے ترنت بعد دیش کا پہلا گورنر جنرل نیوخت کیا گیا تھا اور اس پد کو سنبھالنے کے بعد انہیں موجودہ راشپتی بھون میں جا کر رہنا تھا اور جب وہ راشپتی بھون میں رہنے کے لیے پہنچے تو انہیں یہ بتایا گیا کہ اب سے وہ اس بھون کے اسی کمرے میں رہیں گے جہاں برٹش وائس روئے رہا کرتے تھے جب انہوں نے کمرے کو دیکھا تو وہ گھبرا گئے کیونکہ راشپتی بھون کا یہ کمرہ بہت بڑا بھوے اور آلی شان تھا اور سی راج گوپالچاری بہت ہی سادھاران طریقے سے رہنا پسند کرتے تھے اس لیے انہیں لگا کہ وہ رہ نہیں پائیں گے اور انہوں نے اس کمرے کی جگہ راشپتی بھون کے ایک چھوٹے سے دوسرے کمرے میں رہنے کا فیصلہ کیا اور ان کے بعد سے اس بھون میں جتنے بھی راشپتی رہنے کے لیے آئے انہوں نے کبھی بھی اس آلی شان کمرے میں شفٹ ہونے کی اچھا نہیں جتائی اور آج اس کمرے کا استعمال ایک گیسٹ روم کے طور پر ہوتا ہے اور یہاں دوسرے دیشوں کے راشپتی اور پردھان منتری جب بھارت دورے کے لیے آتے ہیں تب وہ لوگ اس کمرے میں رکھتے ہیں